بلکہ ایک حدیث پاک یہ بھی ہے اللہ کی رسول علیہ السلام وضوح کر رہے تھے یہاں پر تھوڑا عشق رسول کا باپ بھی کھلے گا واہ ہوگا عشق رسول کا باپ بھی واہ ہوگا اور ہم دیکھیں گے کہ ہم میں کون عاشق رسول ہیں حضور علیہ السلام وضوح فرما رہے تھے اور پانی حضور علیہ السلام کے وضوح کا ڈھلان کی طرف بے رہا تھا وضوح کا پانی ڈھلان کی طرف بے رہا تھا ایک صحابی تھے وہاں موجود انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے عشق کرتا ہوں محبت کرتا ہوں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہا تم نے حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں کریم آقا جس کے کان کان لالے کرامت ہے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام حضور علیہ السلام نے تیسری بار پوچھا کیا کہا تم نے حضور میں آپ سے عشق کرتا ہوں آقا فرماتے ہیں تو اگر تم واقعی مجھ سے عشق کرتا ہے تو مصیبت اور آزمائشوں کے لئے تیار ہو جا کیونکہ جو ہم سے عشق کرتا ہے اللہ اس پر مصیبتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اللہ اس پر تکلیفوں کے دروازے کھول دیتا ہے ہم سے محبت کرنے والوں پر آزمائش اور مصیبتوں کے دروازے اتنی تیزی سے کھلتے ہیں اور مصیبتیں اس کے پاس اتنی تیزی سے بھاگ بھاگ کر آتی ہے جیسے یہ وضو کا پانی تیزی سے دھلان کی طرف گر رہا ہے ویسے مصیبتیں تیزی سے اس کے پاس آتی ہے اب آپ مجھے بتائیں جب ہم عاشق ہی بنے ہیں جب ہم نے عشق کا دعویٰ ہی کیا ہے تو پھر ہم مصیبتوں سے گھبراتے کیوں ہیں ہم بلاؤں سے گھبراتے کیوں ہیں اس لئے کہ مصیبتیں تو عاشقوں کے لئے ہیں مصیبتیں تو محبوب سے محبت کرنے والوں کے لئے ہیں آپ دیکھیں جس کو ہم مشکل کشاں کہتے ہیں پوری زندگی مشکل میں گزری جس کو ابن مشکل کشاں کہتے ہیں اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء پھر ان کی مصیبتیں دیکھ لیں پھر سیدہ زینب پاک کی مصیبتیں دیکھ لیں پھر جناب غازی عباس کی مصیبتیں دیکھ لیں پھر اسی طریقے سے اونو محمد کی مصیبتیں دیکھ لیں پھر سیدہ سکینہ کی مصیبتیں دیکھ لیں اسی طریقے سے جو ہے اللہ اکبر سیدہ فی بی بی پاک سیدہ فاطمت زہرہ کی ان کی خود کی مشیبتیں دیکھ لیں ہمارے بزرگوں نے فرمایا چالیس راتیں کسی پر ایسے گزر جائے چالیس راتیں کسی پر ایسے گزر جائے کہ اس پر کوئی مشیبت نہ آئے وہ اپنی ایمان کی خیر منائے وہ اپنی ایمان کا احتساب کرے چالیس دن کے اندر اب اس کو امام اہل سنت نے بہت خوبصورت انداز سے مزین کیا فرمایا چالیس راتوں میں تینوں میں سے کوئی ایک آنا چاہیے علت عین سے علت قعف سے قلت غال سے زلت علت قلت زلت چالیس راتوں میں سے ایک مقام ایسا آنا چاہیے کوئی ایک رات میں علت یا تو بیمار پڑ جائے سردردی ہو یا بخار آ جائے کوئی بیماری ہو پیر ہی دکھے کاٹا ہی چھبے کوئی نہ کوئی بیماری آ جائے اگر بیماری نہ آئے قلت پیسے ختم ہو جائے چالیس راتوں میں کبھی کوئی ڈبا بھی بچ جائے کہ ہم بھی خالی ہو گئے ہیں تو مشکل بھی آئے کہ یا کچھ لانا بھی ہے جیب بھی خالی ہے زلت کوئی زلیل کرے دیکھو اب یہاں اپنے ذوق کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں کوئی آشک ہو اور زلیل نہ ہو مجھے اس کے عشق میں شک ہے کیوں اس لئے کہ دیوانہ ہی تو زلیل ہوتا ہے دیوانہ ہی زلیل ہوتا ہے فرزانے تھوڑی زلیل ہوتے فرزانہ تو کپڑے سنبھال کے چلتا ہے اس کی اس طریف فرزانے کی سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں اس کی اتنی ٹائٹ رہتی اس طریف کہ وہ جو اس طریف اس طریف کی ہے تو اس کے فن کو بھی لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں وہ بیٹھتا اتنے عدب کے ساتھ ہے کہ اس کی عدیل قابل تعریف ہوتی ہے فرزانہ کھاتا اتنے نزاکت کے ساتھ ہے کہ اس کا کھانے پر بھی ڈسکس ہوتی کہ کیا عدب کا انداز ہے لیکن زلیل کس نے ہونا ہے دیوانہ اس کے تو بال ایسے اس کا تو لباس ایسا اس کا تو گفتگو سمجھانے کیلئے دیوانہ یہ دنیا کا دیوانہ جو زلیل ہوتا ہے جو دنیا کی محبت میں دیوانہ ہوا جب وہ زلیل ہوتا ہے تو جو سب سے بڑے محبوب محبوب آزم محبوب رب اکبر سارے انبیاء کے خداوں کا سارے انبیاء کا خدا معاف کیجئے خدا سارے انبیاء کا خدا سارے نبیوں کا خدا سارے رسول کا خدا جس سے پیار کرے وہ محمد الرسول اللہ اب کوئی ان سے پیار کرے کوئی ان سے عشق کرے تو پھر آپ مجھے بتائیں وہ ظلیل نہ ہو وہ رسوہ نہ ہو تو پھر وہ عاشق کیسا پھر وہ محب کیسا اسے تو ظلیل ہو نہیں تو علت بیمار پڑھنا چالیس راتوں میں کلت پیسے کی کوئی تنگی آجائے زلت تینوں میں سے کوئی ایک چیز آجائے اور اگر تینوں آجائے تو سونے پر سوہا گا ہے میں یہاں پہنچ کر تو یہ ضرور کہتا ہوں کہ چالیس راتیں نہیں بلکہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ دس سے گیار بھی رات نہیں آتی دو چیزوں سے تو سابقہ پڑھتا ہی رہتا ہے علت بھی ہو جاتی ہے اور عالم پہمانے پر فیس بوک اور یوٹیوب پر اور واتس پر کچھ زلدت بھی ہو جاتی ہے تو دل کو اتمنان ہوتا ہے ابھی ایمان کا توتہ اڑا نہیں ہے اور رہی بات زلدت کی تو حضور تاج شریعہ نے بہت اچھا شیر کہا تھا اگر محبوب کے لئے زلیل ہونا پڑے تو پھر یہ زلد نہیں ہے بلکہ یہ بھی عزت ہے وہ کہتے تیری خاطر زلیل ہونا ہے میری عزت میں اس کو جوڑ کر اس لئے پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کا مفہوم سمجھ میں تیری خاطر زلیل ہونا ہے میری عزت تیری خاطر زلیل ہونا کیا ہے آپ کے لئے زلیل ہونا میرے لئے کیا ہے عزت ہے تیری خاطر زلیل ہونا ہے میری عزت میرے وقار سلام تیری خاطر زلیل ہونا ہے میری عزت میرے وقار سلام تو حضور کے لئے زلیل ہونا کوئی زلت نہیں ہے بلکہ یہ تو بڑی عزت ہے تو چالیس دن کے اندر ایسی مشکل آنی چاہیے پھر بیماریوں کا باب الگ ہے تو یاد رکھئے کہ مسئیبتیں آنی چاہیے لیکن پر مسئیبت آتی ہے تو اس مسئیبت کا انعام کیا ہے وہ سنیں چونکہ اب ہمارے پاس مختصر سا وقت بچا ہے اب اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے کچھ دوایت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے مسئیبت کا انعام کیا ہے اللہ کے حبیب صل اللہ علیہ وآل سلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا قیامت کا دن قیامت کے دن میں آواز لگائی جائے گی ندہ کی جائے گی اعلان ہوگا اے وہ لوگوں جن لوگوں نے اللہ سے اپنا قرضہ واپس لینا ہے اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ سے اپنا قرض واپس لینا ہے جن کا اللہ قرض دار ہے سمجھانے کے لئے جن کا اللہ قرض دار ہے جن نے اللہ سے قرض واپس لینا ہے وہ سب آؤ وہ سب جمع ہو جاؤ اللہ تبارک وطالہ آج قرض تمہیں لوٹائے گا جو اللہ تمہارا قرض رکھتا ہے وہ اللہ تمہارا قرض ادا کرے گا لوگوں کو حیرت ہوگی لوگ پریشان ہوں گے کہ آخر اللہ کیسے مقروض ہو سکتا ہے اس نے تو سب کو نعمتیں دی دولتیں دی عزتیں دی وقار دیا شان دیا عظمت دیا تو اللہ تبارک وطالہ پر کسی کا قرض کیسے ہو سکتا ہے تو فرشتے کہیں گے اس سے مراد وہ لوگ ہیں دنیا میں اللہ نے جن پر آزمائش ڈالی جن پر اللہ نے مسئیبتیں ڈالی جن پر اللہ نے تقریفیں ڈالی وہ لوگ آج آئیں جن کے دل گمگین ہوئے تھے مسئیبتوں پر جن کے آنسو بہے تھے مسئیبتوں پر حتی کہ کاتا ہی چوبا تھا مسئیبت ملی تھی کسی نے ڈانٹی دیا تھا مسئیبت ملی تھی کسی نے تکلیف پہنچا 이야기를 مسئیبت ملی تھی اللہ وَأُكَر کسی نے کسی پہ غصہ کر کے مسئیبت پہنچائی تھی آج اللہ فرما رہا ہے کہ میرے میں گرفتار رہنے والو اللہ تمہیں بلا رہا ہے تو وہ سب لوگ جنہوں نے دنیا میں مسئیبتیں اٹھائی ہوگی تکلیفیں اٹھائی ہوگی آزمائشوں میں جو گرفتار ہوئے ہوں گے وہ سب کے سب چلیں گے اللہ کی طرف اور فرشتے جب آفت و مسئیبت میں مبتلہ لوگ کھڑے ہو کر کے آئیں گے کہ ہم اپنا صلح چاہتے ہیں ہم اپنا انعام چاہتے ہیں فرشتے کہیں گے اے مسئیبت سہنے والو اے تکلیف اٹھانے والو بغیر دلیل کے دعویٰ مقبول نہیں ہوگا تم اپنے اپنے نام اعمال بتاؤ کہ جب تمہیں مسئیبت پہنچی تھی تو تم نے کیا کیا تھا اس کے بعد تم سے بات کی جائے گی تو اس میں سے بہت سارے لوگ چھڑ جائیں گے کیونکہ جب ان کو مسئیبت پہنچی تھی تو مسئیبت پہنچتے وقت انہوں نے کیا کیا تھا اللہ کی شکایت کی تھی جیسے میرے آپ کی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں سر میں درد ہے تو دوستوں کے پورے سرکل کو پتا چلنا چاہیے کہ فلان کے سر میں درد ہے کسی کو پیر میں کانٹا چوبا تو پورے محلے کو تو پتا ہی چلنا چاہیے کہ فلان جناب کو کانٹا چوب گیا ہے اسی طریقے سے بخار ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے آفیس اور جہاں جہاں کام کرتے ہیں سب کو پتا ہونا چاہیے کہ بخار ہو گیا یاد رکھئے جو ہے وہ بیماری یا تو طبیب کو بتاؤ یا تو حبیب کو بتاؤ طبیب اس کو اس لیے بتاؤ طبیب کو اس لیے بتاؤ کہ وہ علاج کرے اور حبیب کو اس لیے بتاؤ کہ وہ زخم پہ مرحم رکھے وہ پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دعا کرے طبیب اور حبیب کو بتانے کے علاوہ پھر کسی تیسرے کو بیماری بتانا یہ میں غیرت عشق کے خلاف سمجھتا ہوں موہ میں چھانے آجائے تو پوری دنیا کو پتا چلے موہ میں چھانے آجائے سر میں درد ہو تو پوری دنیا کو پتا چلے یہ شکایت ہے اللہ کی ہمارے بڑے بڑے بزرگ برسہ برس بیماریوں مبتلا رہے بیوی کو بھی نہیں پتا چلا کہ میں بیماری میں شوہر کو نہیں پتا چلا کہ میں بیماری میں کچھ ایسے بھی تو ہو جو یار کے لیے کچھ برداشت کریں بلکہ آپ کو حیرت ہوگی حیرت مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح گہرتِ توحید صحابے کرام کے دل و دماغ کے اندر رچاں بسا دیا تھا رچاں بسا دیا تھا کہ ایک مرتبہ جبریل امین اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد پوچھا یا رسول اللہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور ابو بکر کو بھی سلام کہتا ہے میرے آقا کے یار کی شان کیا ہے میرے آقا کے یاروں کی شان کیا ہے محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر اس مقام پر فائز ہوئے کہ جنہیں خدا بھی سلام کہتا ہے اللہ آپ کو اور ابو بکر کو سلام کہتا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے آقا یا رسول اللہ اللہ پوچھتا ہے آپ سے کہ آپ ابو بکر سے پوچھئے کہ اب تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے نا اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ پوچھے کہ اب تو ان کی طبیعت ٹھیک ہے نا صدیق اکبر سے حضور نے پوچھا ابو بکر اللہ پوچھ رہے اب تو آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ حضور میں ٹھیک ہوں آقا نے پوچھا کیوں ابو بکر کوئی تکلیف تھی غیرتِ عشق کا انداز دیکھیں غیرتِ عشق کا انداز دیکھیں اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو بکر کیوں کوئی تکلیف تھی ہاں آقا کچھ تھی بتایا نہیں حضور آپ ہی کے درس نے مجبور کر دیا تھا کہ یار کی شکایت اس سے کیسے کر یار کی شکایت کیسے کروں یہ آپ کا درس تھا اس لئے میں آپ کو بھی بتا نہ سکا میں اپنی مصیبت تکلیف اپنی طبیعت کی آپ کو ہی بتا نہ سکا کیونکہ آپ نے جو غیرتِ عشق کا درس دیا تھا مجھے گوارہ نہ ہوا کہ یار کی شکایت میں نے ڈرہ ڈرہی ڈر لگی مجھے کہ اگر میں یہ تکلیف آپ سے بیان کر دوں یار ناراض نہ کہ میری شکایت میرے محبوب سے کی جا رہی یہ ہے اللہ والوں کا انداز اور جب مصیبت سہنے والے جن پہ مصیبت آئی ہوگی مصیبت آئی ہوگی وہ عجر لینے کے لئے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے مصیبت آئی ہوگی اللہ کے فرشتے کہیں گے آمال نامہ بتاؤ پہلے دلیل پیش کرو کہ تم نے کیا کیا تھا وہ آمال نامہ کھولے جائیں گے جب آمال نامے کھولیں گے تو کہیں گے اس میں تو تم نے غصہ کیا اللہ پہ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کو میرا ہی گھر ملتا ہے بیماری کے لئے ماز اللہ مارنے کے لئے میرا ہی بیٹا ملا تھا میری بیوی ملی تھی ارے تیری کیا بیوی اور تیرا کیا بیٹا واللہ اگر خدا اس کو پیدا نہ کرتا تو وہ تیری بیوی کب ہوتی اللہ نہ دیتا تو وہ تیرا بیٹا کب ہوتا اللہ نہ دیتا تو وہ تیرا مال کب ہوتا اور تُو کون ہے قرآن کہتا ہے کہ تُو بھی اللہ کی ملکیت ہے تُو بھی اللہ کا مال ہے اپنی کے اوقات ہیں تو عجر زائے نہ کرو وحویلہ کر کے مسئیبتوں پر جو عجر ملنے والا ہے اللہ تعالیٰ کی شکایت کر کے زائے نہ کرو صدیق اکبر جیسا ظرف تو نہیں ہو سکتا لیکن کچھ تو سیکھو